ہیلو دوستو آپ کا حردی سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل سٹڈی ہے ان میں تو دوستو آج میں آپ کے لیے ایچ ایس ایس سی گروپ ڈی ہریانا جی کے ٹوپ دس پرسن لے کر آئے ہوں تو دوستو ویڈیو شروع سے لے کر آگ تک ویڈیو پورا دیکھیں اگر آپ ہماری یوٹیوب چینل پر نئے تو ہماری چینل کو سسکرائب کریں اور پاس بنے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ جب بھی ہم کوئی نئے ویڈیو ڈالے اس کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے اور دوستو ویڈیو کو زیادہ زیادہ آپ نے دوستو ساتھ ویڈیو میں شیئر کریں اور زیادہ زیادہ لائک کریں تو دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں پرس نمبر ایک ہریانا کے کس ائرپورٹ کو اپریل 2019 میں سٹائل لائسنس ملا ہے تو دوستو اپسن اے احسار ائرپورٹ اپسن بھی ہے امبالا ائرپورٹ اور اپسنس یہ کرنال ائرپورٹ اور اپسن ڈی ہے مورنی ائرپورٹ تو دوستو اس کا رائٹ آنسور ہے اپسن اے ہسار ائرپورٹ ائرپورٹ اوف اتھارٹی آف انڈیا نے ہسار ائرپورٹ کو سٹائل لائسنس دے دیا ہے اب لائسنس کو بار بار جینیو کروانک سے جنزٹ کی مکتی مل گئی ہے ہسار ائرپورٹ کو انٹرنیشنل لیول کا بنانے کیلئے اس کے رنوے کو تیرہ جارہ سو چاریس فٹ کیا ہے نیکسٹ ہے دوستو پرسن نمبر دو ہریانہ میں نو گھٹیت راج نیتک پارٹی جے جی پی کو کونسا چناب چینہ ملا ہے اپسن اے کپ اپسن بھی ہے پلیٹ اپسن چپل اور اپسن ڈیا شیٹی تو دوستو ہریانہ میں جو نئی پارٹی گھٹیت ہو یہ جے جی پی اس کا چناب چینہ ہے تو دوستو اس کا رائٹ آنسور ہے اپسن سی چپل نیکسٹ ہے دوستو پرسن نمبر تین لال ٹوپی باندھ ہریانہ کے کس جلے میں ہے اپسن اے پنچکلہ اپسن بھی ہے یونہ نگر اپسن سی اے امبالا اور اپسن ڈیا گروگرام تو دوستو جو لال ٹوپی باندھ ہے وہ ہریانہ کے یونہ نگر جلے میں ہے نیکسٹ دوستو پرسن نمبر چار باگڑا ڈیم پروجیکٹ کے جنمداتہ کون ہے تو دوستو اپسن اے دیوی سنکر اپسن بھی ہے چودری چھوٹو رام اپسن سی ہے چودری بنسی لال اور اپسن ڈیا انہوں میں سے کوئی نہیں تو دوستو جو باگڑا ڈیم کے پروجیکٹ کے جنمداتہ ہوا ہے اپسن بھی چودری چھوٹو رام نیکسٹ ہے دوستو پرسن نمبر پانچ دیش کا پہلا وارٹر پارک ہریانہ کے کس جلے میں منائے گئے اپسن ہے دوستو پانی پت اپسن بھی ہے گروگرام اپسن سی ہے سرسا اور اپسن ڈیا کرنال تو دوستو اس کا رائیٹ آنسو رہے ہیں اپسن بھی گروگرام نیکسٹ ہے دوستو پرسن نمبر چھوٹو رہے ہیں ہریانہ شکشہ نیم والی کا نیم ایک سو چونتیس اے کب بنا اپسن اے دو جار تین اپسن بھی ہے دو جار آٹھ اپسن سی ہے دو جار تیرہ اور اپسن ڈیا دو جار سات تو دوستو اس کا رائیٹ آنسو رہے ہیں اپسن اے دو جار تین تو دوستو جو ہریانہ شکشہ نیم والی کا جو نیم ایک سو چونتیس اے وہ سن دو جار تین میں بنایا گیا ہے نیکسٹ ہے دوستو جو پرسن نمبر ساتھ ہریانہ کا کونسا جلہ ویگانک اپکرن بنانے کے لئے پرسید ہے اپسن اے ہے سرسا اپسن بی ہے ہنسار اپسن سی ہے کرنال اور اپسن ڈیا امبالا تو دوستو اس کا رائیٹ آنسو رہے ہیں اپسن ڈیا امبالا اور جو بھی دوست اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں پلیز ویڈیو کو لائک کر دیں نیکسٹ اپس نمبر آٹھ ہریانہ کے کس لوک نریتے کو چاندری رات میں کھلے میدان میں کیا کرتے ہیں تو دوستو اس کا اپسن اے گھمر اپسن بی دمال اپسن سی سانگ اور اپسن ڈین میں سے کوئی نہیں تو دوستو اس کا جو رائیٹ آنسو رہے ہیں اپسن بی دمال جو دمال نریتے ہیں وہ ہریانہ کے لوک نریتے ہیں جس کو چاندری رات میں کھلے میدان اپسن میں کیا جاتا ہے نیکسٹ دوستو پرسن نمبر دو ہریانہ کا کون سا جلہ کاک جور پلائیڈ ووڈ جو کے لئے پرسید ہے اپسن اے دوستو بیوانی اپسن بی ای یومنہ نگر اپسن سی سرسار اپسن ڈی ہے سونی پت تو دوستو اس کا رائیٹ آنسو رہے ہیں اپسن ڈی یومنہ نگر اور دوستو جو یومنہ نگر میں سب سے زیادہ ون ہے نیکسٹ دوستو پرسن نمبر دس ستھانے سور مہادے مندر کا نرمان کس نے کروایا تھا اپسن اے راجہ نار سنگھ اپسن بی رابتو لاراو اپسن سی اے پوچھے بھتی راجہ اپسن ڈی ہے ہیم مو تو دوستو اس کا جو رائیٹ آنسو رہے ہیں اپسن سی پوچھے بھتی راجہ دوارا جو ستھانے سور مہادے مندر کا نرمان کرائے گئے ہیں تو دوستو یہ تھے اریانہ جی کے گروپ ڈی کے دس مہتبون ٹوپ پرسن اگر دوستو آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اگر آپ ہماری یوٹیوب چینل پر پہلی بار بھی جٹ کریں تو ہماری چینل کو سسکرائب کریں دھنے والا دوستو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں